بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے مراری ہوں لوکی کا حلوہ جس کے لئے لیے ہے میں نے آدھا کلو لوکی اس سے میں نے چھیل لیا ہے نہیں پہلے دھویا چھیلا اور اس کے بعد اس کو گریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے گریٹ کو باریک نہیں کرنا موٹے والے جو گریٹر کے سراغ ہوتے ہیں اس سے کرنا ہے اس کے بعد میں نے دودھ گرم کر لیا دودھ اُبال لیا اور ایکسٹرا دودھ نکال کے صرف آدھا کلو دودھ دیکچی میں رہنے دیا اور اس میں اس لوکی کو ڈال کر پکا لیا میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور کہ دودھ بلکل خوشک ہو جائے اب ایک پین میں میں نے دو چمچ دیشی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوکنگ آئل لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں حلوے میں گھی یا آئل تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میں کم استعمال کرتی ہوں تو میں نے دو چمچ لیا ہے اور اس میں دو الیچی اڈال دی ہیں الیچی کو تھوڑا دیر پکائیں گے جب اس میں خوشبو آنے لگے تو جو لوکی ہم نے دودھ میں پکا کے رکھے وہ اس میں ڈال دیں ٹھیکی نا اور اسے بھونیں گے تو فٹا فٹ تیار ہو جائے گا اس حلوے کو بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے یہ چونکہ جھٹ پر بن جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ گھر میں لوکی بھی موجود ہیں اور باقی چیزیں موجود ہیں تو میں آج لینچ میں کھانے کے ساتھ لوکی کا حلوہ بھی بنا لوں تو ہزبن کچھ ہو جائیں گے اور مجھے فوراں یہ سب کچھ بنا کر اپنی جوپ کے لئے بھی نکلنا تھا تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے کچھ بہت آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی درمیہ دودھ بلتا ہوتی درمیہ آپ لوکی گریٹ کر لیں گے گھی یا آئل میں لوکی کو ڈالتے کے ساتھ دیس میں تھوڑا سا پانی ریلیس ہوگا تو آپ اسے بھون لیں میڈیم فریم پہ بھوننا ہے آج ہلکی نہیں رکھ رہی ورنہ بلکل گھٹ جائے گا تو آپ اسے بھونیں گے اور جب اس کا پانی کھشک ہو جائے گا تب آپ اس میں چینی شامل کر دیں چینی میں نے اس میں تقریباً چھے چمچ بھر کے شامل کی تھی جو پرفیکٹ میٹھا تھا آپ چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں چھے سات چمچ میں ٹھیک میٹھا بن گیا تھا تو چینی شامل کرنے کے بعد پھر اس میں سے پانی نکلے گا تب آپ اس کو دوبارہ سے آپ اس سے بھونیں گے چینی کا پانی خوشک کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک ہوگا تب تک آپ ڈرائی فروٹ کاٹ لیں ڈرائی فروٹ میں اس میں چھوارے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے سوفٹ والے چھوارے لے لیں آٹھ دس اس کو آپ کاٹ لیں ٹھیک ہے بیج نکال کے کاٹ لیں مادام کاٹ لیں یہ سب چیزیں آپ کو تھوڑی موٹی کاٹنی ہیں باریک نہیں کاٹنی اور تھوڑی میں نے کشمش لیے تھوڑا ناریل لیا ہے اس کو بھی کاٹ لیا ہے خوپرے کو تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں آپ چاہیں تو جب بھن جائے تو آپ اس میں کھویا ڈال سکتے ہیں یا دودھ کی بھلائی یا آپ چاہیں تو خوشک دودھ بھی اس پر شامل کر سکتے ہیں بھننے کے بعد اس اسٹیج پر اب میرے پاس چونکہ دودھ کے بالائی موجود تھی ایک پیالی تو میں نے اس پر وہ ڈال کر اس کو بھون لیا اور ساتھ میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال دی ایک منٹ لگے گا بالائی کے ساتھ جو دودھ ہوتا ہے وہ پلکل خوشک ہو جائے گا اور یہ حلوہ اپنا آئل ریلیز کر دے گا اور دیکھیں یہ ڈرائی فروٹ اس طرح سے میں نے موٹے کاٹے تھے تو یہ بالائی کے ساتھ ہی ڈال کر اس کو بھون لیں تھوڑے دیر ڈرائی فروٹ بھی پک جائیں گے اور بالائی بھی اچھی طرح پک جائے گی اور جیسے اس کا ٹیسٹ حلوے کا بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو خویا بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ڈالیں ویسے ہی بنالیں یہ بہت ذائقہ دار بنے گا اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا لوکی کے فوائد تو آپ بھی جانتے ہوں گے یہ جگر کے لیے اور حازمے کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے دماغ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے اور سکون نیند لاتی ہے اور آپ کو پتا ہے لوکی کھانے سے ڈپریشن اور افسردگی بھی دور ہوتی ہے اور اتنا مزیدار میٹھا کھا کر تو ویسی دل باگوہ ہو جائے گا اور آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے فیملی کو یہ حلوہ کیسا لگا ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوکی کا حلوہ بناتے ہیں تو کس ریسی پیسے بناتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا بہت سا خیال رکھئے اور زندگی میں تھوڑی سی مٹھاز بھی شامل کیجئے کبھی کبھار اور مزید کیجئے اللہ حافظ